تو انشاءاللہ تعالی یہ جو سلسلہ اس کو ہم اور بڑھائیں گے کوئی ایسا گھر کوئی ایسا گھر اور کوئی ایسا فرد اگر اس وقت ضرورت مند ہے اور فاؤنڈیشن کے ساتھ اس کا رابطہ نہیں ہے اس کا رابطہ کروائیں دیکھیں ہمارا ایک سلسلہ ہے اور میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں سب کو اعتماد میں لینا چاہتا ہوں کوئی ووٹر ہو یا نہ ہو کسی کا ووٹر لسٹ میں نام ہو یا نہ ہو ہم نے کبھی اپنی تعلق کو ووٹر لسٹ کے ساتھ نہیں جانچا ہم نے جب کسی کے گھر میں پہنچے ہیں ہم نے اس سے یہ نہیں پوچھا ہمیں ووٹ دیتے ہو نہیں دیتے کس کو ووٹ دیتے ہو کس کو آئندہ ووٹ دینا ہے ہم نے کبھی نہیں پوچھا اگر کبھی پوچھا ہے تو بتا دیں یہاں سب بیٹھیں جب میں نے کسی کی خدمت کی ہے میں نے کبھی نہیں پوچھا کہ سیاست میں میرا کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ فائدوں کے لیے نہیں ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے اگر اللہ راضی ہے تو سب کچھ مل گیا ہے الیکشن جیتوں الیکشن ہاروں جو مرضی ہو صرف اللہ راضی ہونا چاہیے اور لوگوں کو یقین نہیں آتا لوگوں کو آپ کو پتا ہے میں آپ کو ایک بڑی ایک بیٹھ بیٹھا ایک بیٹھ دینا میں آپ کو بڑی ایک ضروری بات بتاؤں بیٹھا ذرا تھوڑا سہی در ہو جاؤ ایک ابھی جب ہم سروے کر رہے تھے تو ایک علاقے میں گئے تو وہاں پہ جب سروے ٹیم پہنچی تو انہوں نے کہا ان کو شراختی کارٹ نہ دینا یہ شراختی کارٹ لے کے ناس جانگے انہوں نے شراختی کارٹ سے نمبر نہ دینا ہے کوئی ہور فراڈ ہو جائے گا ساڈنال کیونکہ لوگ کو یقین ہی نہیں ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ آپ پہ ہر مہینے آئے گا اور ساڑھے ہاتھی چاہا کے چیک دے کے چلا جائے گا کدھی انہوں نے سوچے ہی نہیں اور جنہوں نے کول جاندہ ہے وہ صرف انہوں ہی پتا ہے کہ یہ ہندے نے اور جنہوں نے کول آج تک نہیں پہنچیا کوئی وہ علاقے ہی نہیں پہنچیا انہوں نے یقین ہی نہیں آ رہا وہ سمجھ دینا ہے کہ شاید کوئی فراڈ ہو لگا ساڑھے لال یہ شراختی کارٹ لے گے پتہ نہیں یہ دا کی کر رہے لگے ہیں میں سارے انہوں کیانا چاہتا ہے اب سارے شراختی کارٹ دا کچھ نہیں کرتا سارے انہوں سے صرف شراختی کارٹ دا نمبر چاہتا ہے توڑا تو انہوں ریجسٹر کرانگے توڑے کاروچ ایک پورا پروسس ہے ساڑھا اسی کسی بندے انہوں جڑا صاحبی حیثیت ہوئے انہوں چیک نہیں دیندے وہ ساڑھا پا میں جنا مرضی سپورٹر ہے وہ جنا مرضی ساڑھا ووٹر ہے اگر وہ صاحبی حیثیت ہے اگر اوڈے کوئل اپنی گھڑی کھلوتی ہے گیا انہوں چیک نہیں بندہ اوڈے کاریچ ایسی لگایا اوڈے چیک نہیں بندہ اور اسی انہوں نہیں دیندے اس لئے اگر کسی کار دے وچ چیک نہیں آ رہے ہیں اور اوڈے کاریچ ایسی لگیا تو سمجھ جاؤں نہیں آنا اوڈے لئے جنہیں مرضی سفارش ہو جائے وہ نہیں آنا یہ صرف غریبہ لئیے یہ مستحقین لئیے یہ وہ لوکہ لئیے جنہیں وہ دی ضرورتیں اور میں جناب نوں سارے نوں کہ کہنا چاہنا جنہیں مستحقین رہ گئے نے انہوں دی نشاندہ ہی کرو جنہیں کوئی غریب بیوہ رہ گئے نے جنہیں کوئی یتیم رہ گئے نے انہ دی نشاندہ ہی کرو ارام نال انہ دا شناختی کارڈ یا انہ دا اڈریس اور انہ دا نا ولدیت لکھ کے ایک پرچی تے لکھ کے شعیب صاحب لوگ پچھا دےو اسی ان دفتر کھو رہے ہیں انشاءاللہ اللہ نے خیر کی تھی تے پہلی تریخیلو انشاءاللہ میں ان علامہ ایک بار روڑ دے ہوتے دفتر کھل جائے گا انشاءاللہ لیکن اس تو پہلے جنہیں بھی لوگ نے جنہیں بھی لوگ نے جنہیں سمجھ دینے کہ ساڑھی باقی پوری عبادی دے وچ چیک آ رہے نے لیکن خوش لوگ کی رہ گئے نے جنہیں رہ گئے نے انہ دی نشاندہ ہی کرو جنہیں مستحق نے لیکن خدا دے لئے اگر کوئی بندہ ادھے وچ فراڈ کرن دی کوشش کردہ ہے ادھے بھی نشاندہ ہی کرو اگر کوئی بندہ نئی بندہ ادھے پانچ پانچ بچے نے پانچ بچے سارے کماؤنے سارے نوکنیاتیں لگے نئے ادھے نئی بندہ اور او غریب دا جنہیں ہاک کے اونو چھین کے اپنے والا لے کے جا رہے ہیں سانو تو کوئی فرن نہیں پیندہ چیک کیے ساڑھی طرف ہو تو چلا جائے گا لیکن او دے لگ اچھی گال نہیں اے دے وچ کسی نو نہ ویخ داؤے او دیڑا اتھے بیٹھا او ضرور ویخ دا اس لئے میں توڑے سارے نو گزارش کرنا اے عوام دی خدمت دی اے فلا دا ایک پروگرام ہے اور اے ہی طریقہ سی انشاءاللہ اگر سانو اللہ تعالیٰ نے موقع دیتا اگر میری پارٹی نو موقع ملیا اے جنہیں میرا منشور لکھے آیا اے او منشوریں جنہیں میں سب تو پہلے اپنے تے لاغو کیتا ہے کیا میں اپنے لوکا نو جنہیں میرے کول کم کر دینے کیا میں انہوں پجاہ ہزار دے رہے ہیں تو پھر میں لوکا کو لو منگا نا اگر میں پجاہ ہزار اپنے بندیاں نو نہیں دے رہے ہیں جنہیں میرے تھلے کم کر دینے تو میں لوکا نو کس طرح کہہ سکنا کہ جدو میں اقتدار ہی چاہاں گا تو کمز کا مجرد جڑیے پجاہ ہزار کرانگا جدو میں اپنے ڈرائیور وی ہزار تے رکھے ہوں میں اپنے جنہیں مالی نے بنجی ہزار تے رکھے ہوں تو میں لوکا نو کس طرح کہہ سکنا تو میں اپنے اتے پہلے لاغو کیتا ہے جنہیں لوکا نو داس رہا اور میں چیلنج کرنا کہ تمام جنہیں لیڈر نے انہوں دے کرا دے بھی جاؤ اور انہوں دے ملازمین دے گلو ترہا ہوا چاہے کالو سو کہنا بڑا آسان ہے کرنا بڑا مشکل ہے اور اے او کامیں جڑا پہلے میں اپنے دیکھتا ہے کیا فری ڈسپینسریز جیڑی ہے میں لکھی ہے یونین کانسل میں چلا رہے یا نہیں چلا رہے کیا قدی آج تک کسی نے اتھے پیسے منگے نے کیا دوائی مل دی ہے کیا کسی نے پوچھیا کہ تسی کالوی آئے سو آج فیر آگئے ہو سو علاج ہو رہے ہیں نا کنے سالہ تو ہو رہے ہیں سالہ سال تو ہو رہے ہیں آج تک کسی نے پوچھے ہیں تیری ذات کیے تیرا مذہب کیے تو سانو ووٹر ہے نہیں ہے کسی نے پوچھے ہیں کسی ڈاکٹر نو آج تک سفارشتی لوڈ بہی ہے یہ او ہی ڈسپینسریز جیڑی میں پورے ملکج بنانا چاہنا اے یو اگر آج سب تو وڑا مسئلہ کی ہے سب تو وڑا مسئلہ بجلی دا بل سب تو وڑا مسئلہ ہے لوکل ہی کہ اونا کول انہیں پیسے نہیں آگے کہ بجلی دا بل دے سکن اور اگر بندے دے کول صرف دو پکھے چل دے ان دو لائٹا چل دیا ان اور انہوں بل آج ہے وی ہزار تک کتھو دوے تو لاندہ ہوئے گا زیادہ بجلی کرتا ہے کہندہ ایک لاک ساٹھ ہزار آیا نہیں تیرا نہیں آگا تینو فیر بھی بات بج بھی دینا پہنا ہے جیڑا تین سو یونٹ تک ہے گا اگر یہ پارٹی نو انشاءاللہ عوام نے منتخب کی تھا اسی تین سو یونٹ تک تمام لوکان دا بجلی دا مفت کرانگے یہ بجلی دا مفت کرانگا مطلب ہے نہیں کہ وابدہ لوکانگے مفت ہو گئی ہے اونا نو پیمنٹ کرانگے حکومت پیمنٹ کرے گی حکومت پیمنٹ کرے گی کتوں کرے گی جیڑی یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے او دے وچ پیسے بہتے پامانگے تاکہ او دے وچوں پیسے جیڑے ہاگے نے او تین سو یونٹ تک دے بندے جیڑے انہ دی ہو سکے جیڑا تین سو توتے یونٹ والا ہے اوہ اپنا بل دے گا پھر جیڑا پیٹرول پاندے نے جیڑی وڈیا گڈیا وچ پھر دے نے اوہ پیٹرول دی قیمت پوری دیں گے جیڑا موٹر سائیکل والا ہے اوہ ادھی قیمت پوری پیٹرول لے گا اے دے پیسے کون دے گا اے دے پیسے دیں گے جیڑے وڈیا گڈیاں والے پیسے امیرہ کو لو لینے نے اور غریبہ نو دینے نے اے اگر اے ہی نظام چلے گا تے اس ملکی جو غربت ختم ہوئے گی اگر امیرہ تے ٹیکس نہ لگیا امیر تو انو پتا ہے ایسے بھی نے جنہ دے دو دو کنال دیے کارنے پر انہوں نے کوئل ٹیکس نمبر نہیں آگا پنچ پنچ گڈیاں نے پر ٹیکس نہیں دیندے ایک ربیہ بھی ٹیکس نہیں دیندے ریجسٹر بھی نہیں ہوئے اے تمام لوکہ نو ریجسٹر کرانگے انہوں کو لوگ ٹیکس کڈاوانگے وڈیا وڈیا دکانہ نے لیبرٹی مارکٹ دکان کھلی ہوئی ہے اعظم کلوت مارکٹ دکان کھلی ہوئی ہے ٹیکس کوئی نہیں ریجسٹر ہی نہیں کرایا انٹی این نمبر ہی نہیں لیا اے جڑا سلسلہ ہے اے ختم کرنا پہے گا اے عوام جڑی پس رہی ہے جڑا غریب جڑا ہے اوہ دلدلچ جا رہے ہیں اوہ نوسا نہیں آ رہے ہیں اے کیوں ہو رہے ہیں اے اس لیے ہو رہے ہیں کہ ساڑھے ملک غریب لئے کوئی پالیسی نہیں آگی انہوں بے یاروں مددگار چھڑ دیتا ہے ہر ایک نو اپنی اپنی پہی ہوئی ہے نظام بناوانگے جدے تحت امیر آدمی ٹیکس دے گا غریب آدمی نو سہولت دوانگے ادھی قیمت دے ہوتے پٹرول ہوئے گا جڑے ساڑھے کسان نے اونا دی ٹیو ویل جڑے ساڑھے بارہ اکر تک دا غریب کسان اندہ ادھے لئے ٹیو ویل جڑا ہے انہوں بھی فری کرانگے کچھی بادیاں جڑے آگنے تمام کچھی بادیاں جڑی رہ گئی ہے میرے علاقے کوئی نہیں رہ گئی سی انہوں فیر ہو سکتا کوئی ہو گئی ہوئے جنہوں مالکانہ حقوق نہیں ملے انہوں مالکانہ حقوق دیانگے تمام کچھی بادی دے ویچ ایک خوبصورت بلڈنگا بننگی اپارٹمنٹ بلڈنگا اور ادھے ویچ وہ تمام لوکانوں فری کار ملنگے جڑے وہ کچھی بادیاں دے ویچ رہن دنے ایک غریبہ لئے نہیں آگا کہ وہ پیڑے پیڑے لاکج رہن ایک حکومت بھی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے بہترین کار دین اور اسی طرح جڑے ساڑے سرکاری زمینہ نے جڑے ویچ گاؤں دے ویچ بے شمار زمینہ پہی ہیں سرکار دیاں انہوں دے ویچ تن تن ملے دے پلوٹ بناوانگے غریب لوکانوں مفتے آنگے اے ترقی جڑی اگئے انشاءاللہ اے ممکن ہے اے کوئی ایسی چیز نہیں اگئے جڑی ممکن نہ ہوئے سکول ویچ میں انہیں ایران کیتا ہے ہر سکول دے ویچ ہر مسجد دے ویچ ہر گرجہ کارج انشاءاللہ ایسی treatment plant water filtration plant لگا لگے ہر سکول ویچ کھاؤ بچیاں دے ہوئے گا یا بچیاں دے ہوئے گا او دے ویچ filtration plant بھی لگے گا اور او دی دیوار دے نال ایک دیوار ہوندی ہے او دے اندر جڑا ہے گا سکول دے ویچ لگے گا بچے علی اور او دے باہر لگے گا جڑے اس علاقے دی عوام نے او دے لے تاکہ او بھی مستفید ہو سکے اور بچے بھی مستفید ہو سکے تمام washroom اس حلکے دے ویچ جنہیں بھی سرکاری سکول نے اونا دے تمام bathroom جڑے ہے گنے او میں دوبارہ تو بچے علی بناوا کے دین لگا بچے جو جان اونا لے پینے پین دا صاف پانی ہوئے اونا کل صاف ستھرا washroom ہوئے تاکہ کسی بچے انہوں جڑی بیماریاں لگ دیا نے جڑی غلازت تو لگ دیا نے گن تو لگ دیا نے اور سب تو وڈی جڑی بیماری دی جاڑے او گندہ پانی ہیں جڑا سیور والا پانی بندہ پیئے گا اوہ صحیح اس طرح رہ سکدا اس لئے میں تو انہوں گزارش کرنا filtration plant لگے نے ایک سو پنجاد چل رہے نے میں سو ہول لال لگا تو اوہے قریب ترین filtration plant لگے گا اوہے تو بوتلا پرو اور صاف ستھرا پانی پلاو اپنے بچے انہوں گندہ پانی مت پیو جب وہ filtration plant لگائے گے نے تو اوہے سہولت لگائے نے یہ تمام سلسلہ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ پورے اینے دویج اینے ایک سو انی دویج پی پی وان فور نائن دویج وان فائف زیرو دویج وان فائف ٹو دویج اور وان سیون زیرو دویج یہ تمام دویج علاقے دویج ان کام شروع ان لگا انشاءاللہ ہر یونین کانسل دا کسی پہنچا گے وہ دویج جا کے کم کرانگے وارٹر فیلٹریشن پلان لگاوانگے نئی ڈسپنسریاں بناوانگے سکولہ دویج واشٹرم نیت امیر کرانگے اور جڑے ساڑی تمام مساجد نے تمام گرجہ کر نے تمام جنہیں بھی اپنا جنہیں بھی مسلک دی مسجد ہے گی ہے قطع نظر مسلک تو قطع نظر کسی اور چیز تو اسی ہوتے بھی جا کے فیلٹریشن پلانٹ لگاوانگے اس لئے میں توڑے سارے دکلوں طلبگار آ رہا ہے دعاوا دا تسی جو تو اپنے بچہ لئی دعا کرو میرے بچے انہوں بھی یاد رکھو تسی جو تو آپ نے پین پر آوا لئے دعا کرو میں انہوں بھی یاد رکھو اللہ تعالیٰ توڑا سبدا حامی و ناصر ہوئے اللہ تعالیٰ توانو خوشیہ دوئے توانو سلامت رکھے اور توانے لئے اس علاقے نو دیترین علاقہ بنائے بہت شکریہ